اوکے دوستو تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہونے والی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ایک بہت ہی انپورٹنڈ بات بتانے والا ہوں دوستو اگزامپل سے آپ ایک نیا یوٹیوب چینل بناتے ہیں چار ہزار گھنٹے کا ووش ٹائم ایک ہزار سبسکرائبرز کمپلیٹ کر کے آپ اپنے یوٹیوب چینل کو تیار کر لیتے ہیں لیکن اس کے بعد میں آپ اپنے یوٹیوب چینل کو ایڈسن سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے بعد میں آپ کیا کرتے ہیں؟ پہلا سیٹے ملہب تین سٹیپ دیتا ہے آپ ripping یوٹیوب تین پہلا تو آپ خود سے دن کر لیتے ہیں دوسرا جو ہوتا ہے ملہب پہلا میں تمہیں خود سے دن کر لیا لیکن ساتھا industry ا Ship�وں میں雜وا mلہب پر لئے جو آپ نے گوجل ایڈسنز تیار کرنے ہے اسی جی میل آئی ڈی سے جس سے آپ کا یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے اور اسی ایڈسنس اکاؤنٹ کو آپ تیار کر کے ایڈرس بغیرہ ڈال کے مطلب پورا رکھ لیتے ہو اس کے بعد میں اسٹیپ ٹو کے اندر آپ اپنے ایڈسنس کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو فائنلی آپ اس کو کنیکٹ بھی کر دیتے ہو پھر جاتا ہے آپ کا یوٹیوب چینل ان پروگریس مطلب آپ کا یوٹیوب چینل став و ریویو میں بعد میں جاتا ہے اسٹیپ ٹو ڈن ہو جانے کے بعد میں لیکن اس سے پہلے آپ کا ایڈسنس اکاؤنٹ ویریفکیشن کی لئے جاتا ہے ٹھیک ہے اور ایسے case میں میں نے دیکھا ہے کہ 95% یوٹیوب چینل تو آپ نے ایڈسنس اکاؤنٹ اسٹیپ ٹو سے کنیکٹ کیا ہے مطلب آپ نا ایڈسنس اکاؤنٹ آپ نے اسٹیپ ٹو میں کنیکٹ کیا ہے تو 95% یوٹیوب چینل کینسل ہو جاتے ہیں یعنی اسٹیپ ٹو آپ کا reject ہوتا ہے وہ کس کارن ہوتا ہے دوستو سب سے پہلے آپ اس چیز کو اچھے سے سمجھ لیجئے یہاں پر بہت ہی important اور بہت ضروری ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے ہوتا اس لیے ہے کہ آپ نے یا تو آپ نے کافی ٹائم پہلے کوئی ایڈسنس اکاؤنٹ بنایا ہوا ہوتا ہے وہ ایڈسنس اکاؤنٹ آپ بھول جاتے ہیں بنا کر کہ آپ نے کون سے ایڈرس پر یا آپ نے ایڈرس پر کوئی ایڈسنس اکاؤنٹ اس طرح کا ایک میل بھی آپ کے پاس میں آپ کے یوٹیوب کے جی میل پر آتا ہے کہ آپ نے ایڈسنس اکاؤنٹ پہلے سے بنا رکھا ہے تو اب آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں اس یوٹیوب چینل میں آپ اپنا دوسرا کوئی دوسری نئی جی میل آئی ڈی سے ایک ایڈسنس بنا کر وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر فائنلی آپ ایسا ہی کرتے ہیں اس کے بعد میں پھر بھی جب آپ نیا ایڈسنس لگا دیتے ہو نئی جی میل سے وہ پھر سے ریجیکٹ ہو جاتا ہے ایسے کیسے میرے سامنے ہوتے رہتے ہیں پھر بعد میں آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ ٹینشن میں پڑھ جاتے ہیں کہ میں نے تو اس آئی ڈی سے کسی اگر آپ نے نئی آئی ڈی سے جی میل آکاؤنٹ بنایا ہو دوسرے والا کہ میں نے تو اس نئی آئی ڈی سے بنایا ہے یہ ایڈسنس اکاؤنٹ تو میں نے پہلے سے بنا ہی نہیں رکھا ہے پھر اس اکاؤنٹ کو ڈبلیگیٹ یوٹیوب کیوں بول رہا ہے ڈبلیگیٹ کا میسیج بھی آپ کے پاس آتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں پھر آپ ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے پہلا میں نے ایڈسنس ٹھیک ہے کوئی بنایا ہوگا اس کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن یہاں پر فائنلی میں نے ایک نیا جی میل سے نیا ایڈسنس بنایا ہے اور اپنے چینل سے کنیکٹ کیا ہے لیکن پھر بھی وہ کام نہیں کر رہا ہے پھر بھی ڈبلیگیٹ اکاؤنٹ بتا رہا ہے آپ کے یوٹیوب چینل کے کر دیتے ہیں بہت بڑی اور بڑی پروبلم ہوتی ہے دوستو فکس ان ایڈسنس اس سے بڑی یوٹیوب چینل کے اوپر میں کوئی پروبلم نہیں مانتا ہوں میرے لیے تو نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب میں اس پروبلم کو یوٹیوب کا سب سے بڑا ایرر مانتا ہوں کوپی رائٹ سے بھی بڑا کمیونٹی گائیڈلائن سٹرائک سے بھی بڑا کیونکہ اس کا سلیوشن ہی نہیں مل پاتا ہے دوستو اب اس کیس کے کافی سارے یوٹیوب چینل میرے پاس میں اولیڈی پڑے ہیں وہ بھی ماں کو آگے بتاؤں گا اور اس کے علاوہ بہت سارے یوٹیوب کریٹر اپنا چینل تیار کر کے سارا اچھے سے منیج کر کے سب چیز ڈال کے اس کو انڈر ریویو کے لیے تیار کر لیتے ہیں لیکن پہلا اسٹیپ دن کرنے کے بعد میں دوسرے اسٹیپ پر اٹک جاتے ہیں پھر بعد میں لوگ کیا کرتے ہیں لوگ اپنی پیمنٹ پروفائل کو دیتے ہیں یہ ہوتی ہے سب سے بڑی گلتی کہ اپنے اکاؤنٹ کی جس اکاؤنٹ کا اپنے یوٹیوب چینل بنا رکھا ہے جس اکاؤنٹ سے اس کی پیمنٹ پروفائل کو ہی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں یہاں سے پروگلم کریٹ ہوتی ہے پھر وہ پک کا فکس ان ایڈسنس کا جو ایرر ہے وہ بلکل بھی نہیں ہٹتا ہے وہاں پر لکھاو آتا ہے میسنگ یو آر ایڈسنس اکاؤنٹ اب میسنگ کیوں آتا ہے کیونکہ تو میس ہو جاتا ہے آپ نے پیمنٹ پروفائل ہی ڈیلیٹ کر دی تو یوٹیوب اور آپ کا گوگل گوگل کو بھی ہی لگتا ہے کہ یہاں پر تو ایڈسنس اکاؤنٹ میس ہو گیا ہے یہاں پر فکس کیسے کیا جائی ہے تو اس کو وہی کر سکتے ہیں جو جس نے جس کا یہ یوٹیوب چینل ہے اس کو وہ بھی نہیں کر سکتا جس کا یوٹیوب چینل ہے میں بتا رہا ہوں اور نہیں اس کو ایڈسنس آپ کا گوگل کر سکتا ہے گوگل بھی اس پروبلم کا سلیوشن نہیں نکال سکتا ہے ٹھیک ہے آپ ایک مہینہ دو مہینہ چھ مہینہ یا ایک سال یا پوری لائف اپنی چینل کو کتنا بھی سیٹ کرتے رہے لیکن فکس ان ایڈسنس کی جو پروبلم ہے وہ لوگوں سے دور ہی نہیں ہوتی ہے اب میں آپ کو اس کا سلیوشن بھی بتاؤں گا ساری ڈیٹیل اچھا کچھ کیس میں ایسا بھی ہوتا ہے چینج ایشیو ایسیسن کا اپشن بھی آتا ہے فکس ان ایڈسنس کی برابن میں وہاں سے اب تیسرا کوئی اکاؤنٹ بنا کر لگا سکتے ہیں لیکن کبھی کبھی وہ ڈن بھی ہو جاتا ہے لیکن نہیں بھی ہوتا ہے پاس بات چھے چھے بار بھی ایڈسنس لوگ لگاتے ہیں لیکن ڈن نہیں ہوتا ہے فائنلی کچھ لوگ پھر اپنے جو پرانے ایڈسنس ہیں ان کو کلوز کرنا شروع کر دیتے ہیں پیمنٹ پروفائل ڈیلیٹ کرتے ہیں اور جو ان کے یاد آتا ہے کہ ہاں میں نے یہ ایڈسنس بنایا ہوگا اس ایڈی سے چھلی اس کو کلوز کر دیتا ہوں پیمنٹ پروفائل ڈھوڑا دیتا ہوں اب چینل بلکل فریش ہے ایک نیا ایڈسنس بناتا ہوں اس پہ لگاتا ہوں لیکن فکس ان ایڈسنس کی پروبلم دور نہیں ہوتی ہے تو سب سے ضروری بات کیا ہے دوستو آپ کے پاس اگر اسٹیپ ٹو میں اسٹارٹ کا اوپشن آ رہا ہے ایڈسنس اکاؤنٹ جوڑنے کا یہ سب سے اچھا راستہ ہے ٹھیک ہے اس کو آپ آسانی سے کنیک کر سکتے ہیں آپ کو یہ دھیان رکھنے آئے کہ آپ نے پہلے کبھی کوئی ایڈسنس اکاؤنٹ تو نہیں بنایا ہے اور اگر آپ کو ڈاؤنٹ ہے آپ نے بنا رکھا ہوگا تو آپ اسی تائم پہ جب اسٹارٹ کا اوپشن آ رہا ہوتا ہے شروع شروع میں تو آپ ایک نیا جی میل اکاؤنٹ بنا کر اس سے ایڈسنس اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں پھر آپ کا اسٹیپ ٹو آسانی سے ڈن ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر تو بات آ رہی ہے فکشن ایڈسنس کی اس کا سلیوشن کیا ہے اس کا سلیوشن ہے دوستو اگر آپ کے پاس میں کوئی راستہ نہیں ہے تو آپ اپنے یوٹیوب چینل کے اندر جا کر جہاں پر مونٹائزیشن کا پیل ہوتا ہے تو وہاں پر ایک پاپ اپ شو ہوتا ہے اوپر ان کو میل کرنے کا وہاں سے آپ یوٹیوب گوگل سپورٹ ٹیم سے بات کر سکتے ہیں اور آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس کا سلیوشن کیا ہو سکتا ہے سر آپ میری مدد کیجئے اس طرح سے کرکہ آپ کو وہاں پر میل ڈالنا ہوتا ہے ویسے میں آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے اس کے بارے میں میں ایک پریکٹیکلی ویڈیو اس سے اگلی ویڈیو میں آپ کو مضم آپ کو سارا دکھاؤں گا پریکٹیکلی میں کیسے کرتا ہوں یہ جو فکس این ایڈسنس کی پروبلم کا جو سلیوشن ہے نا میں کیسے نکالتا ہوں سارا پریکٹیکلی آپ کو دکھاؤں گا تین چینل کا میں نے اولیڈی یہاں پر نکال دیا ہے فکس این ایڈسنس کا ایرر اور دو چینل اس میں سے میں نے انڈر ریویو میں بھی بھی دیا ہے وہ ایک تو ان پروگریس میں ہے ایک کا سٹیپ ٹو ڈن بھی ہو چکا ہے فکس این ایڈسنس کی پروبلم کو نکالنے پھر تیسرا ہے کہ یوٹیوب چینل میں نے اس کا ایرر نکالا وہ بھی فائنلی یہاں پر ڈن ہو چکا ہے وہ بھی انڈر ریویو میں ہے ان تین چینل کا جو پروف ہے جن کا میں نے ایشو نکالا ہے فکس این ایڈسنس کا وہ اس سے اگلی ویڈیو میں آئے گی اس سے پہلے یہ ویڈیو میں کیوں بنا رہا ہوں ڈائریکٹلی وہ پریکٹیکلی ویڈیو بھی بنا سکتا تھا اس سے پہلے میں بتا ایڈی سے ایک نیا ایڈسنس بنا کے پھر سے اپنے سٹیپ ٹو میں لگا دیا اور پھر سے ڈبلیگیٹ کا یہ اوپشن آ رہا ہے کہ اپنے ڈبلیگیٹ اکاؤنٹ بنا رکھا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں آپ کی جانکاری کے لیے کہ آپ کو کبھی بھی اپنی جو گوگل اکاؤنٹ کی پیمنٹ پروفائل ہوتی ہے اس کو ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس کو آپ مینج کر سکتے ہیں صرف مینج مینجنگ میں کیا ہوتا ہے دوستو آپ کو اس کے اندر جو اپنے نام وغیرہ ہیں وہ چینج کرنے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اپنی پروفائل کا جو گوگل اکاؤنٹ کی آپ کی مین پروفائل ہے جہاں آپ کی ڈیٹو بڑھتا رہتی ہے وہاں پر اپنا چینل کا نام ڈال کے رکھے ٹھیک ہے اس کے بعد میں دوستو آپ کو اپنی پیمنٹ پروفائل کے اندر بھی وہی نام ڈالنا چاہیے جو آپ کے یوٹیوب چینل کا نام ہے اور آپ کا ایک پروپر فونڈ نمبر بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے سب کچھ سیم رکھنا چاہیے جو نہ میں تو ایسے ہی کرتا ہوں وہاں لوگ کسی کا یوٹیوب چینل ہے اس کا فلا کے نام کا ہے مطلب عزیم احمد کے نام کا ایک یوٹیوب چینل ہے ٹھیک ہے اس کی جو گوگل کی پروفائل ہوگی نا اس میں بھی عزیم احمد ہی ڈالوگا اور پھر جہاں پر ڈیٹو بڑھتا ہوتی ہے اس اس کے اوپر یوزر نیم میں شروع میں ہوم پیج پہ مطلب مائی انفارمیشن کے اندر اکاؤنٹ کے اندر وہاں بھی عزیم احمد ڈالوگا تو ساری چیزیں سیم رہیں گی تو یوٹیوب اس چیز کو کنفیزن میں نہیں مانتا ہے مطلب کنفیزن میں یوٹیوب نہیں جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کبھی بھی سب سے بڑی غلطی یہ نہ کریں کہ اپنے اکاؤنٹ کی پیمنٹ پروفائل کو آپ ڈلیٹ نہ کریں مطلب اس کو آپ کو ڈلیٹ نہیں کرنا ہے مطلب اپنی پیمنٹ پروفائل کو آپ کو کبھی بھی ڈلیٹ نہیں کرنا چاہیے اس پیمنٹ پروفائل کے ڈلیٹ ہونے کے بعد آپ کے یوٹیوب چینل کے اندر مونٹائزیشن پیج پر اس ٹیپ ٹو کے اندر فکس ان ایڈسنس آ جاتا ہے یہ کارن ہے سارا فکس ان ایڈسنس آنے کا کہ کبھی بھی یہاں پر آپ کو پیمنٹ پروفائل ڈلیٹ نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اگر آپ کو پریکٹیکل ویڈیو دیکھنی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کے اندر بھی میں جب اس کو اپلوڈ کروں گا اس کا لنک ڈال دوں گا ٹھیک ہے یہاں پر آپ ایک دو دن کے بعد میں جب بھی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو اس ویڈیو کو اس ڈسکریپشن میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں پریکٹیکل ویڈیو میں نے اس کے اندر یہ سمجھ لیو کہ ڈال دی ہے ٹھیک ہے تو اس اس ویڈیو کو آپ دیکھ لینا آج کے لیے تو معافی چاہوں گا لیکن کل کے بعد میں وہ ویڈیو اس کے اندر آ جائے گی یہ ویڈیو میں آج شوٹ کر رہا ہوں اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی غلطی نہ کریں کہ آپ کا یوٹیوب چینل سارا کرائیٹیریہ پورے ہونے کے بعد میں آپ کے ویوز بھی اچھے آ رہے ہوں آپ کا چینل بھی اچھا چل رہا ہو لیکن اسٹیپ ٹو ڈن نہ ہو فکس ان ایڈسنس آ گیا ہو تو تو پھر آپ کو اپنے ایڈسنس کا جو اسٹیپ ٹو ہے آپ کا چینل کا اسٹیپ ٹو ہے اس کو اچھے سے ڈن کرا لینا ہے صحیح طریقے سے آپ کو پیمنٹ پروفائل کبھی ڈلیٹ نہیں کرنی ہے آپ ایڈسنس اکاؤنٹ کلوز کر سکتے ہیں شیٹنگ میں جا کر ایڈسنس میں الگ سے اس کو کھول کے لیکن آپ کو پیمنٹ پروفائل کبھی بھی ڈلیٹ نہیں کرنی ہے اور جو ایڈسنس آپ بناتے ہو دوسرا کلوز کرنے کے بعد میں وہی سیم ڈیٹیل آپ کو پیمنٹ پروفائل میں بھی ڈال لیئے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کا آپ کو دھیان نکھنا ہے سب کچھ سیم رہنا چاہیے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ سے فکس ان ایڈسنس فکس نہیں ہوتا ہے یہ پروبلم صحیح نہیں ہوتی ہے تو آپ کو میرے ٹیلگرام کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں سے جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں اور ایکسس کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں مجھ سے اس پروبلم کا سلیوشن نکال سکتے ہیں میرے لیے اس سب چیزیں آسان ہیں دوستو میں بہت آسان طریقے سے اس کو اپنی ٹیم کے دھروک کیونکہ ہمیں تو مینجر بھی ملا ہوا ہے الگ سے تو وہ ہماری پروبلم کو آسانی سے سولف کر دیتے ہیں ویسے بھی اس چیز کا پیکٹیکلی گیان مجھے ہے اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو نئے ہیں جو نئے کریٹر سے ان کو اتنا ایکسپرینس نہیں ہوتا تو وہ مجھ سے یہ کام کرا سکتے ہیں آسانی سے آپ کے فکس ان ایڈسنس کی پروبلم کا سلیوشن میں سولف کر کے دوں گا اس چیز کی میں گارنٹی لیتا ہوں ٹھیک ہے چھائے کسی کا چینل ایک سال سے پڑھا ہو چھے مہینے سے پڑھا ہو دو سال سے پڑھا ہو یا دس سال سے پڑھا ہو اس سے کوئی پرک نہیں پڑتا اگر آپ کے اسٹیپ ٹو کے اندر فکس ان ایڈسنس کی پروبلم ہے تو اس کو آسانی سے آپ کا بھائی عظیم سولف کر سکتا ہے ہنڈیڈ پرچنٹ اسٹیپ لگا کے گارنٹی امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو انفورمیٹیو لگاؤں گا ویڈیو کر اچھا لگاؤں تو ویڈیو کو ضرور ایک لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا اور دوستو پریکٹیکل ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو اس سے نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو پریکٹیکل بھی دکھا دوں گا کہ کیسے میں نے ساری چیزوں کا شلیوشن نکال آیا ہے ویت پروب اوکے دوستو ملتا ہوں خیر کسی اگلی ویڈیو با کسی نئے ٹوپک کے ساتھ میں بہت بہت شکریہ دوستو